مجود ہیں میری دائیں جانب میرے ساتھ مولانا ریاض احمد قادری صاحب جو جوری پونچ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں میری بائیں طرف جو جنرل سیکٹری ڈسٹک پونچ کے ارک جمعور پچائید کانفرنس کے افضل پسوال صاحب بھی موجود ہے یہ ہماری کانفرنس ایک ہی مقصد جو ہے اس کا کہ ہم نے ہماری پچائید راج کے اندر جو ہم چاہتے تھے جو پچائید راج ایکٹ ہمیں بتا رہا ہے وہ جمعور کشمیر میں پورے طریقے سر نافذ نہیں کیا گیا ہے آئے دن ہمیں بہت ہر کے پریشانییں جو ہیں وہ آ رہی ہے جس کے تعلق سے ہم نے آج ایک میٹنگ یہاں پہ کی ہے جن کے پچائید کانفرنس کے بندر تلے جہاں پہ جس میں ہمارے ڈسٹک پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں ہمارے جنرل سیکٹری بھی موجود ہیں مولانا ریاستہ بھی موجود ہیں ہمارے بلاک صدر مجید سا بھی موجود ہیں اور ہمارے پیچھے ہمارے پانچ حضرات بھی موجود ہیں آہ آنے والے بیس دسمبر کو باروز ایتوار ڈاگ بگلا پونچ کے اندر ہم ایک بڑی کرننے جا رہے ہیں جس میں پانچ حضرات بھی شامل ہوں گے سرپانچ حضرات بھی شامل ہوں گے اور ڈی ڈی سی ہزرات بھی شامل ہوں گے یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی آواز کو بال زور طریقے سے ایزے پروٹسٹ ایزے کنونشن جتنے بھی ہماری پنچ حضرات کے اندر جو بھی ہمیں پریشانی آ رہی ہیں گھرونڈ پہ آ رہی ہیں ہمیں یا سرکار کی طرف سے آ رہی ہیں یا ڈسٹرک ایڈمیوزیشن کی طرف سے ہمیں آ رہی ہیں ان کو ہم نے بازریہ کنونشن اپنی باتوں کو سرکار کی طرف پنچانا ہے تاکہ ہماری اس پنچائد راج کو پورے طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر نافذ کیا جائیں جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس کی زیلا کائی کے کچھ ممران جس میں میں زیلا صدر سکندو نورانی آل جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس میرے سیاہت میں یہاں بیٹھے ہوئے مولانا ریاض قادری صاحب جو کہ جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس کے پونچ راجوری کے صدر ہیں یہاں پر ہمارے تصیل سن کوڑ کے بلاگ سن کوڑ کے جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس کے صدر جناب سید وحید اسیل شاہ صاحب میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں پر جنرل سیکٹری جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس زیلا پونچ کے افضل خالق پسوال صاحب جو کہ پینچ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہاں پر بفلیاس بلاگ کے جو آل جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس کے بلاگ صدر ہیں مجید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے پیچھے بھی جو ہے مختار صاحب ہیں باقی بھی یہاں پر ساتھی جو بیٹھے ہیں آج جو ہم نے پریس کانفرنس سرن کوٹ میں رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جو پنچائدی راجی سٹیوشن ہے اس کے اندر جو یہ مکمل طور پر سو فیصدی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے نافذ کر دیا ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری ابھی بھی کمیاں جو ہیں وہ پنچائدی راجی سٹیوشن کو سو فیصدی یہاں پر مکمل طور پر نافذ کرنے میں ابھی بھی کمیاں باقی ہیں جن کو ہم سرکار کے ساتھ مل کر یوٹی حکومت کے ساتھ مل کر ممبر سر پنچ ہوں چاہے وہ بی ڈی سی ہوں ڈی ڈی سی ہوں ہم سب مل کر جو ہے سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگوں کی بنیادی جو یہاں پر مسائل ہے جن کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے ان کو ہم حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت تو ایک طور پر بڑے بڑے باشن دیتی نظر آ رہی ہے لیکن گروڑ لیول پر ریالٹی کچھ اور کہہ رہی ہے آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ دور دراز پنچائدوں میں رہتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی بنیادی جو چیزیں ہیں جس طریقے سے بیسک نیڑس ہیں ان سے لوگ جو ہیں وہ لاچار ہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں اس لیے ایک ممبر اور ایک سرپانچ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں اسی لیے لوگوں نے چنے تھے کہ وہ ان کے مسائل کی طرف جو ہے جہاں دیں گے ان کے مسائل کو جو ہے حل کروائیں گے لیکن ہم تمام ممبر اور سرپانچ چاہے وہ بی ٹی سی ہوں ڈی ٹی سی ہم چلا چلا کر لوگوں کے مسائل حکومت تک یا انتظامیہ تک پنچا رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی جو ہے کہیں نہ کہیں نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم نے مل کر پنچایت کانفرنس کے زیرے آتمام زیلا پونچ کے ہیڈکوارٹر میں ڈاک مغلا پونچ میں بارہ تاریخ کو ہم نے جو ہے پنچایت کانفرنس رکھی ہے جس میں میمبر اور سرپانچ اور بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے اس پنچایت جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں اور جس پر ہم میمبر سرپانچ بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی اور عوامی مسائل کو وہاں پر رکھیں گے جو نائم صاحب جہاں سرکار کی طرف سے ایک میمبر اور سرپانچ اور پنچایتی عوام کے ساتھ جو ہے یا بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے ساتھ ہو رہی ہے تھری ٹائر جو ہے یہاں پر مکمل طور پر جو نافذ ابھی تک نہیں ہوا ہے اس پر ہم جو ہے وہاں پر بات کریں گے اور تمام میمبر اور سرپانچ لوگوں سے پریشانیاں ہیں دلتے ہیں مسئلتے ہیں یا جو آپ کے ذریع خیالات ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہاں پر روشناس کرائے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کی کیا کیا پریشانیاں ہیں انتظامیاں تک سرکار تک جو ہے آپ کے وہ مسائل ہوئی سکے